ہلو گائیز آج کی اس ویڈیو پر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ ایک واتس اپ یوزر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا سٹیٹس دیکھیں اور سامنے والے کو پتا بھی نہ چلیں کہ آپ نے اس کا سٹیٹس ویو کر لیا ہے سو ایسا آپ بہت ایزیل ہی کر سکتے ہیں سو میں آپ کو اس ویڈیو میں کر کے بھی دکھانے والی ہوں سو بینہ دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے واتس اپ اپلیکیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے واتس اپلیکیشن پر آج چکے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر top پر تری ڈوٹ شو ہو جائیں گے آپ کو simply سے اس پر tap کرنا ہے and then آپ کو یہاں پر settings پر tap کرنا ہوگا then اس کے بعد آپ کو یہاں privacy پر tap کرنا ہے then آپ کو یہاں option ملے گا read receipt کا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ option enable ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے یہ option enable اس کے بعد کسی کا status دیکھیں گے تو سامنے والی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کا status seen کرا ہے کی نہیں کر رہا کر کے دکھاتے ہیں تو جیسے میں اسے disable کر دیتے ہوں and اس کے بعد یہاں سے simply سے back ہو جاتے ہیں and جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دوسرا اکاونٹ بھی ہے واتس اپلے واتس اپن کرنے کے بعد یہاں پر میں ایک status update کرتے ہوں تو یہاں پر میں ایموڑی ڈال دیتے ہوں and then یہاں پر ہم اسے send کرتے ہیں then یہاں پر status لگ چکا ہے جیسے کہ آپ کو show ہو رہا ہے and then میں اس واتس اپ کو close کر دیتے ہوں and normal والے واتس اپ کو open کرتے ہوں اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر status drop پر show ہو رہا ہے then میں یہاں سے میں نے اسے scene کر لیا ہے اب میں back ہو جاتے ہیں بعد ہم چلتے ہیں واتس اپ بزنس پر دیکھنے کے لیے کہ scene ہوا status پر وہاں پر آیا ہے name یا نہیں نہیں یہاں پر میں واپس جاتے ہوں so جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی آ رہا ہے کی zero مطلب کسی نے نہیں دیکھا جبکہ میں سٹیٹس کو scene کر چکی ہوں so ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بس ریڈ ریسیپ والا option کو disable کرنا ہوگا بس آپ کو ان سب چیزوں میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ریڈ ریسیپ کو disable کرتے ہو اس کے بعد اگر آپ اپنا status لگاتے ہو اس کے بعد آپ کے بھی status کو جو بھی دیکھے گا آپ کو بھی show نہیں ہونے والا ہے کی کتنوں نے آپ کے status کو scene کر لیا ہے so آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو جس کا بھی status دیکھنا ہوگا تو ریڈ ریسیپ کو چاہ کے off کر دینا then اس کے بعد آپ دیکھ کے واپس اپنا ریڈ ریسیپ کا option کو on کر لینا so آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی تھا ویڈیو ہیلپپل لگی ہو so please ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں and thanks for watching